اور اسلامی پوائنٹ آو ویو سے ہم لوگوں کے تھوٹ پروسس یہ ہے کہ تین ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے مرتیو کی بعد مرنے کے بعد اس کو اس کا پنی اور عجر ملتا ہے ہمارے پاس سلامی کلی پہلا چیز ہوتا ہے یاد رکھی یہ نالج وہ چھوڑ کر گیا اس کو عجر ملتا ہے اس کو اس کا پنی ملتا ہے یہ حدیث کے اندر ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ایک مسلم کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اس کا تھوٹ پروسس ہی ہونا چاہیے اللہ دعا کر اللہ سے کہ یہ بچے میری بات کو سمجھ جائے اگر یہ سمجھ جائیں گے اور اس کو لائف میں ایمپلیمنٹ کریں گے تو میں مرنے کے بعد بھی اس کا عجر اس کا پنی مجھے فارورڈ ہوتے رہے گا یہ انٹینشن سے وہ آگے بڑھے اب یہ انٹینشن کب پورا ہو پائیں گا جب آپ کا بچہ جس کو آپ پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو سمجھے وہ ٹیچر سے اس کا تالمیل ہو پہلے وہ بانڈنگ اس کی بنے یاد رکھی اور جنرلی ایسا کہا جاتا ہے ٹھیک آپ سائنٹیفک سٹیڈیز کیا ہوتی ہے ایک الگ چیز ہے لیکن پیکٹیکلی میں نے بھی دیکھا ہوں بچے دیکھیں آپ لیڈی ٹیچر سے زیادہ اچھا سکھ پاتے ہیں جنس کے مخالے سپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے پیڈز ہوتے ہیں انفینٹس ہوتے ہیں بہت چھوٹے بچے ہیں سمجھے رہاں میل سے ہندل نہیں ہو پاتے ہوں تو گویا ایک طرح سے دیکھیں ان کی فیلنگز بھی آپ کے لیے الگ ہوتی فیمل تیچرز کے لیے اور میل کے لیے الگ ہوتی تو بانڈنگ ہے کہیں نہ کہیں وہ بانڈنگ بہت ایمپورٹنٹ یاد رکھی رول پلے کرتے ہیں